الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیات والمسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآزواجہی وزدریتہی اجمائی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَ تَهُونَ وَسْحَلُونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان اللہم صلو وسلم وبارک على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ السلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا شفیع المغربین السلاة والسلام علیك يا رحمت للعالمين لائق سد عزت و احترام حضرت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب چورہ شریف نیزمان محترم میرے اتہائی محترم دوست حضرت مولانا زفر محمود فراشبی صاحب اتہائی قابل احترام مہمان حضرت مولانا پیر نائیم المصطفی صاحب دامت پرکات ملالیہ حضرت علماء اکرام قابل احترام سامین اکرام مزشتہ تین چاس سال سے اپنے محترم بھائی فراشبی صاحب کے اتشاق کی تعمیل میں یہاں حاضرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے میں نے اس طفع بھی ان کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس موضوع سے متعلق میرے پاس جو کچھ معلومات ہیں وہ میں آپ کے سامین کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں تقرار محض سے کوئی فائدہ نہ ہوگا لیکن اس طرح کی مجالس میں حاضری یہ بھی نصیب کی بات ہے جگر مرادبادی کا ایک شعر ہے کہ میرا نصیب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے میرا نصیب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جائے اس طرح کی مجالس میں حاضری اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتی یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہوتی ہے اور جو صاحبِ تقریب ہوتا ہے اس کی کشش ہوتا ہے اللہ رب العالمین میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے حضرت محترم میں انتہائی اختصار کے ساتھ پانچ دس منتوں میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا شہادتِ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلات اور جزیات ہمارے علماء اکرام ہمارے مفسرین ہمارے مبلغین انتہائی شرح و بس کے ساتھ بیانتا ہے اور بلا شبہ یہ تاریخِ اسلام کا ایک انتہائی کھوچکا باب ہے یعنی اس ان صفحاتِ تاریخ کوئی کاری کیسے پڑھ سکتا ہے کہ جو صفحات خونِ حسین سے لکھے گئے ہیں جو صفحات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے خون سے لکھے گئے ہیں اسے کوئی محمد الرسول اللہ کا غلام کس طرح دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ سکتا ہے بڑا مشکل ترین لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جس طرف انتہائی بلیغ انداز میں حضرت پیر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اس ساری قرمانی اس ساری جت و جہود اس ساری تگو دو یہ بہتر نفوس کا خاک و خون میں تڑپنا یہ نواسِ رسول کا تلوار کے نیچے زبا ہوتے ہوئے اس گھوڑے آسمان کا دیکھنا یہ شیر خار بچوں کے گلو میں تیروں کا پیوست ہونا یہ حوضِ قوسر کے مالک جنابِ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا لبِ دریا پیاسا رہنا یہ کیوں تھا آخر کوئی اس کے پیچھے مقصد یا وہی لہو لائم وہی تیس کو اعتشاق وہی تاجو تک وہی حکمرانی وہی سلطانی اسی کا کوئی جھگڑا تھا جس کے ہاں ذرہ سا بھی انصاف موجود ہے جو تعصف سے آزاد ہے وہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو دیکھتا ہے تو میں آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پکان کے کہتا ہے کہ مدینہ تیبہ سے مکہ مکرمہ اور پھر مکہ مکرمہ سے کربلا کا سفر کرنے والا حسین خدا کی قسم نہ تاجو تخت کا بھوکا تھا نہ وہ مالو ذر کی احتیاج رکھتا تھا خدا کی قسم اس کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی مقصد فہید تھا کہ جس نظام کو میرے آقا میرے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا حسین کے زدہ ہوتے ہوئے اس نظام میں لکھنا اندازی نہیں کی جا سکتی ہے اس کی چولوں کو ہلایا نہیں جا سکتا ہے برنہ دنیا قابع دیکھنے آ رہی تھی اور محمد الرسول اللہ کا نوازہ قابع کو چھوڑ کے جا زرہ سوچو تو صحیح اور پھر وہ نظام کیا تھا اس کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں لڑائی یزید کے ساتھ نہیں تھی یزید کے ساتھ لڑائی نہیں تھی لڑائی فسر کے ساتھ لڑائی فجور کے ساتھ لڑائی برائی کے ساتھ لڑائی نظام مصطفیٰ کے باغی کے ساتھ کسی یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی سعودہ کے قسم یہ حق اور باطن کی لڑائی یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی یہ محمد الرسول اللہ کے غلام اور محمد الرسول اللہ کے نظام کے بالی کی لڑائی تھی اور آج اس شفیت اس ذات کا یوم شہادت ہے کہ جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس نظام کے قیام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بلند کرنے کے لیے گھروں کو اجارنا پڑے تو اجار دیا ہے اور یہاں پہ ایک تاریخی جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالی نے پورا خانوادہ نبوت کا گھر اجار کے امت کے گھر کو بسایا ہے امت کے گھر کو بسایا ہے میرے انتہائی قابل احترام سامیر محترم وقت بہت مختصر ہے آج بھی مارکائی حق و باطل پر پا ہے سیدنا حسین کے زمانے میں بھی اس دینی ریاست کو لا دین ریاست بنانے کی کوشش ہو رہی تھی درستے اس دینی ریاست کو لا دین ریاست بنانے کی کوشش ہو رہی تھی آج بھی آج سے پچاس سال پہلے اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والی لا الہ الا اللہ کے نام پر مارز وجود میں آنے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی کوششوں سے مارز وجود میں آنے والی ریاست کو نابید ریاست بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اے حسین کا نام لینے والوں اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں اے یومِ حسین بنانے والوں اے نعرہِ حیدری لگانے والوں یا علی کی مستیوں میں گم ہو جانے والوں آج سینستان کر حسینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان کا ہر شخص پکار پکار کے کہے کہ ہم حسین کے ماندے والے ہیں ہم اس دین اس اس ریاست کو دین کی بنیادو پر سے ہٹانے کے لیے کوئی بھی کوشش ہوگی اس کا مقابلہ اسی طرح کریں گے جس طرح کربلا کے میدان میں حسین نے کیا ہے ہری ہے شاک تمنہ ہری ہے شاک تمنہ کٹی ہے جلی تو نہیں ہری ہے شاک تمنہ کٹی ہے جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجی تو نہیں ہری ہے شاک تمنہ کٹی ہے جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجی تو نہیں جفا کی تیگ سے گردن وفا شعار ہوں کی کٹی ہے بس سرِ میدان مگر چکی تو نہیں اے حسینی کردار ادا کرنے والوں مشکل وقت آنے پر اپنی پناگہوں میں دبکنا یہ حسینی کردار نہیں حسین کا ذہو آپ سے پکار پکار کے کہتا ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال کے بعد برے سغیر پاک و ہن کی سرزمین پر میرے نانا کا جو دین کا علم بلند کرنے کے لیے خطہ عرض حاصل کیا گیا تھا اگر کوئی ناپاک ذہن اور ناپاک ارادہ اسے اپنی بنیادوں سے زلانا چاہتا ہے تو اٹھو اور سیرہ سے پر اٹھاؤ یہ پاکستان ہماری عزت ہے یہ پاکستان ہماری شان ہے یہ پاکستان ہماری آن ہے یہ ہماری نسلوں کا پاسبان ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ ساری صفات پاکستان کے دامن میں اسی وقت آ سکتی ہیں جب اسے اس کے نظریے کے مطابق قائم رکھا جائے اس کے نظریے کے مطابق قائم رکھا جائے آج پاکستان کا پرنٹ میڈیا ہو یا پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا ہو اس میں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں آج پورے اہان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان صرف اور صرف اقتصادیات کے لیے مارزِ وجود میں آیا تھا آپ سب کی موجودگی میں آپ کے گھروں کے اندر ٹیلیویئن پہ یہ پکار سنائی دیتی ہے کہ اگر کوئی ناموسِ رسالت پہ جان دے دے تو پاکستان کی قانون کا گردار ہے اور ناموسِ رسالت کی کوئی دھڑیاں اڑا دے تو اس کا تحفظ پاکستان کے آئین کی ذمہ داری ہے یہ سب کچھ میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں اور اس کے باوجود جومِ حسین منا دے اس کے باوجود جومِ حسین منا دے اے حسین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں اے حسین کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کا علم بلند کرنے والے ہیں اے حضرتِ سیدنا علی المرتضی کی شان میں علی علی کے نعرے لگانے والے ہیں علی تو وہ تھا جس نے قریش کے بھری بجلس میں کہا تھا آشوبِ چشم کا مدیز ہوں ٹانگیں پتلی ہیں لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ مار کے کہا جب تک دم ہے دم ہے آپ کا ساتھ پھر پتر موجود ہے پھر اہد موجود ہے پھر ہنین موجود ہے پھر تبوک موجود ہے پھر خیبر موجود ہے ان سب میں وفا کو نباتا ہوا علی جب کنفا کے جامع مسجد کے دروازے پر خنجر کھاتا ہے تو پکار کے کہتا ہے پکار کے کہتا ہے خوزدو بے ربی القعبہ سب میں قعبہ کی قسم کامیاب جائے اپنے دعوے کو نباہ کے جانے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی کس لیے تھی کہ وہ نظام جو محمد الرسول اللہ دیکھے آئے وہ نظام جس کی آبیاری سیدنا صدی کے اخبر ہے وہ نظام جس کو پوری مضبوطی کے ساتھ سیدنا عمر رکھرا کیا ہے اور وہ نظام جس کو ملادِ حجاز سے نگال کر یہاں آپ کے بلوچستان کی سردو تک پھیلانے والے عثمان نے قرآن پڑھتے ہوئے اپنی جان دے لی اس نظام پر آنچ نہیں آنے دوگا اس نظام کو ٹوٹنے نہیں دوں گا ابو بکر کی کرسی پر میں آخری جملے کہہ رہا ہوں حسین نے کیا کیا ہے اس بات کو یاد رکھئے گا حسین نے کہا جو میرے نانا کی کرسی ہے جو ابو بکر کی کرسی ہے جو عمر کی کرسی ہے جو عثمان کی کرسی ہے جو علی المرتضاء کی کرسی ہے اس کرسی پہ کسی فاتق کو نہیں بیٹھ گیا جان دیتی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ تو چلے گئے وہ چلے گئے جدید تو کرسی پہ بیٹھ گیا اس وقتی فتح نصرت کا نام کامگابی نہیں ہوگا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے بات کو ختم کرتا ہوں مجھے بتاؤ ترلائی کا ایک سروے کر دے علی پور فراش کا ایک سروے کر دے آپ کے کتنے حسین پائی جاتے ہیں کتنے حسین پائی جاتے ہیں کوئی محمد حسین ہوگا کوئی غلام حسین ہوگا کسی کے نام سے پہلے حسین ہوگا کسی کے نام کے بعد میں حسین ہوگا مجھے پوری ترلائی میں اور ترلائی کی کیا بات ہے پنڈی دویون میں کوئی ایک جدید نکال کے دے یہ تاجو تخت ان کے پنگ کی ٹھوکر ہے حیات اس کو کہتے ہیں فتح اس کو کہتے ہیں کامرانی اس کو کہتے ہیں سلطہ کے لیے ہے نطب انگر کے لیے سلطہ کے لیے ہے نطب انگر کے لیے ہے کونین کی ہر چیز کلندر کے لیے ہے زربخت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں زربخت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں اور ایک کونر دا بنت پیمبر کے لیے سلطہ کے لیے ہے نطب انگر کے لیے ہے کونین کی ہر چیز کلندر کے لیے ہے زربخت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں اور ایک کونر دا پھٹی اچھا گا اور اکتہن رضا بنت پہیمبر کے لیے ہے ہے کیسر و کسرہ کے لیے کندمہ ناب ہے کیسر و کسرہ کے لیے کندمہ ناب اور اکنام جو بھی افوت ہے خیبر کے لیے ہے اور عسین خکار کے کہہ رہا ہے کوئی کہہ دے جا کر ان امیروں سے کوئی کہہ دے جا کر ان امیروں سے یہ جاہو حشم یہ جاہو حشم میری دھوکر کے لئے ہے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ